السلام علیکم جی کیسے ہیں تمام بی ورڈز ویلکم ٹو نائلز کیچن تو جی آج بنا رہے ہیں سپائرل پوٹیٹو بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ ٹورنیڈو پوٹیٹو بھی کہتے ہیں بچوں کو یہ ریسپی بہت پسند آتی ہے افتاری میں بھی بچوں کے لیے یہ ضرور بنائیں بہت پسند کریں گے اسے تو آج اس کو آسانی سے بنانا سکھیں گے اور گھر میں پڑیوی چیزوں سے بنانا سکھیں گے ایک سٹک اس کے بلکل درمیان میں سے آپ نے اس کے یہاں سے میڈ میں سے اسے نکالنا ہے بلکل اکھول ہی نکالنا ہے میڈ میں سے یہ آنی چاہیے ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی کیونکہ یہ بہت میٹر کرتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس گریٹر ہے یہ اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں ہی گریٹر ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو یہ والی سائیڈ ہے گریٹر کی یہاں سے تو اس میں سے آپ نے یہاں پہ اس طرح سے سٹک کو لگانا ہے اندر اور اس طرح سے اس کو پوش کرتے ہوئے اس پر یوں زور دیتے ہوئے آپ اس کو کٹ کرتے جائیں گے تو دیکھیں بیک سائیڈ سے یہ اس طرح سے راؤنڈ کٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس طرح سے اس کو آپ نے راؤنڈ گھوماتے جانا ہے اور یہ کٹ ہوتا جائے گا راؤنڈ گھوماتے جائیں گے کٹ ہوتا جائے گا تو بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا گھر میں آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بہت آسان طریقے سے آج آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں تو بچوں کے لیے یہ ریسپی ضرور بنائے بچے پسند بھی کرتے ہیں اس کو تو دیکھیں کس طرح سے کتنے اچھے جو ہیں یہ راؤنڈ بالکل نکل آئے ہیں یہاں پہ اور بہت ہی اچھے کٹ ہوتے ہیں تو یہاں جی دیکھیں اس کو نکالنے کے بعد اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سٹک پیچی طرح سے ان کو اس طرح سے آپ پھیلا لیں گے اور اتنے اچھے اور پیارے دیکھیں کتنے اچھے ٹویسٹر سائز کا بن گیا ہے بہت ہی زبردست تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو آپ نے نمک کے پانی میں جی ڈپ کر کے رکھتے نہ ہے جب تک ہم اس کا کوٹنگ جو اس کی اوپر کی ہے وہ ریڈی کرتے ہیں تو اس طرح سے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہاں نمک کے پانی میں آپ ان کو ڈپ کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ بلیک نہیں ہو تو چلیں جی اس کی کوٹنگ ریڈی کرتے ہیں کوٹنگ ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے جی ہم یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں بیسن ہے 4 ٹیبل سپون اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے 2 ٹیبل سپون کون سٹارچ اسے یہ کرسپی بنیں گے اور بہت زبردست بنیں گے اب جی جائے گا اس میں چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں جی پینچ ہم نے اس میں لہسن پاوڈر ایڈ کیا ہے اور نمک ایڈ کر دیا ہے 1 ٹیبل سپون جا رہی ہیں جی اس میں ریڈ پیپر تقریباً 1 ٹی سپون اور تھوڑا سا ہم نے جی اس میں ایڈ کیا ہے چکن پاوڈر اور جی ریڈی ہو گیا یہاں پہ ہمارا اس کا جو مسالہ ہے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دیں اسے یہ ہے کہ اس کی لکس بہت اچھے ہیں گے پانی ڈالیں گے اس میں اور آپ اس کی جو ہے کنسیسٹینسی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کی کنسیسٹینسی رکھنی ہے تو بہت زیادہ گاڑا نہیں بنانا ہے اس کو تو بلکل جو ہے نا آپ نے اس کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بنانا ہے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں بنانا اتنا ہونا چاہیے کہ جو یہ مسالہ ہے نا یہ جسٹ جو ہے علو کے اوپر ٹھہر جانا چاہیے تو اس طرح سے جی آپ نے اس کو حل کرنا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں پانی اور ضرورت رہے گی پانی کی اس طرح سے اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تو بہت ہی زبردست یہاں پہ ٹرنیڈو پوٹیٹو کا جو ہے ہم نے مسالہ ریڈی کر لیا ہے اصل جو ہے اس کا یہ مسالہ ہے اس کی کوٹنگ ہے جو اس سے اچھا بنائے گی اور ٹیسٹی بنائے گی تھوڑا سا پانی اور اٹھ کریں گے تھوڑا گاڑا لگ رہا ہے یہ اس کے لئے تھوڑا پتلا بنایا جاتا ہے اسے تو اس طرح سے تاکہ اس کی جو لیئرز ہیں وہ نظر آنی چاہیے ختم نہ ہو جائیں ہو چکا ہے اب دکھاتے ہیں آپ کو اس کے اوپر لگا کے اس طرح سے جی آپ نے سپون کے ساتھ اس پر ڈالتے جانا ہے اس طرح سے بہت اچھا لگے گا تو تھوڑا سا اس کو آپ نے اس طرح سے ہاتھ سے کھلا کرنا ہے اور پھر اگین اس کے اوپر سے آپ نے جو مسالہ ہے اسے ڈالنا ہے اس طرح سے سپون کے ساتھ تو دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پہ جو ہے آپ نے اس کے جو پوٹیٹو سٹیکس ہیں یہ کافی بڑے ہو رہے ہیں اس لیے جو ہے اس کا مسالہ تھوڑا باہر بھی آ رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں تو یہاں یہ ریڈی ہو چکی ہیں آپ جی یہاں پہ اوئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے فرائے کر لیتے ہیں ان کو تو دیکھیں جی یہاں پہ کتنا اچھا جو ہے یہ فرائے ہو رہے ہیں بہت ہی زبردست تو کوشش کریں کہ یہاں پہ جو ہے سپائرل پوٹیٹوز ریڈی ہو جائیں گے بہت ہی مزی سپائرل چپس ہیں یہ تو بہت جو ہے کرسپی بنیں گے اگر آپ اس طرح سے اس کا مسالہ لے کر چلیں گے تو ویڈیو کو اندر دیکھنا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے اس میں ٹپس ہوتے ہیں تاکہ جو ہیں رہنا جائیں اسے کہ آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں ٹرنیٹو پوٹیٹو ریڈی ہو چکے ہیں مزے کے تو نکال لیتے ہیں اس کو اور اسی طرح سے باقی تمام بھی جو ہیں ان کو فرائے کر لیتے ہیں اور آپ کو ڈیش آؤٹ بھی کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنے پیارے اور زبردست آپ کے دسترخان کو سجا دیں گے یہ بہت ہی اچھے لگیں گے جب آپ ان کو بنائیں گے جی افتاری میں بچوں کے لیے بہت ہی مزے کے ریڈی ہوتے ہیں تو چلیں اس کو نکال لیتے ہیں اب ریڈی ہو چکے ہیں پوٹیٹو ہمارے تو یہاں پہ ڈیش آؤٹ کر لیا ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے مزے کے اور زبردست یہ ریڈی ہوئے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ